اسلام علیکم گائیز میں ہوں فرحان اور آج کا جو میرا ویلوگ ہے جی یہ میری جہاں پدیش ہوئی ہے اس زلے کی بات ہوگی جی آج اور جو میری پدیش ہے وہ کسور میں ہوئی تھی جی کسور شہر کسور شہر ایک قدیم شہر ہے جی اور یہاں کی میری پدیش ہے جی اور یہ لہور سے تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور بلکل بورڈر انڈیا اور پاکستان کا جو بورڈر ہے اسی کسور کے بلکل قریب ہے جی اور بڑا مشہور ہے گنڈا سنگ بورڈر اور میری جو پدیش تھی جی یہ ریلوے کلونی ہے کوارٹروں میں اور ریلوے کلونی جو ہے کوارٹر یہاں میری پدیش ہوئی تھی اور یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ گھر بچارہ کھنڈر بن چکا ہے یہاں پہ میری پدیش ہوئی تھی اس گھر میں جی اور اس جگہ پہ میں نے کافی سال گزارے ہیں جی اور آپ کو دکھاتا ہوں میں اب تو یہ کلونی ساری بیعبان ہو چکی ہے ریلوے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جی جس طرح کے ریلوے کے علاقات ہیں اور اس وقت آپ کو دکھاتا ہوں میں اپنے گھر کے مناظر جی تو میرے ساتھ رہیے گا اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ جو میری نئے آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے تو گائز آپ کو کوارٹروں کے ویو دکھاتا ہوں جی تو میرے ساتھ رہیے گا جی یہ وہ کوارٹر ہے جہاں پہ میں رہتا تھا آپ اس کے حالات دیکھیں جی اور جو ریلوے کلونی کو یا ریلوے کلونی میں رہتے ہیں وہ تو دیکھ کے ظاہر کر لیں گے جی یہاں پہ میری والدہ نے تندوری لگائی ہوتی تھی اس جگہ پہ جی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگوں کا یہ ڈرائنگ روم ہوتا تھا جی اور ساتھ یہ دو کمرے تھے اور آگے برامدہ تھا کچن تھا آج کال تو یہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں تو برحال بہت بہت اچھا وقت گزر ہے جی سارے بہن بھئی وغیرہ کٹھے رہتے تھے یہ دیکھیں جب تو تالے لگے ہوئے ہیں یہ مارا ڈرائنگ روم والا دروازہ ہوتا تھا یہ والا اور یہ والا جو تھا درمیان والا کمرہ تھا جی والا صاحب ریلوے میں تھے کیونکہ اور اس لئے کوارٹر ملا ہوا تھا جی اور یہ دیکھ سکتے ہیں زبردست جی اب تو یہ بچارہ کھنڈر بن چکا ہے جی اور یہاں پہ تندور وغیرہ ہوتا تھا والدہ نے اور یہاں یہ درخت ہے یہ سوکر دیکھیں یہ خوشک ہو چکا ہے جب میں مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو یہاں پہ ایک ہم نے پینگ لگائی ہوئی تھی یعنی کہ اس کے اس سائیڈ پہ ہم نے اوپر جائے نا اس سائیڈ پہ تو ہم نے پینگ اس طرح ٹالی تھی تو ٹینی سے وہ پینگ لگائی ہوئی تھی اور پینگ پہ ہم جھولے لیتے تھے جی اور یہاں سارے کوارٹروں میں ماشاء اللہ سب کافی لوگ آباد تھے تو کافی مزہ آتا تھا انجوائے کرتے تھے جی اور اب یہ جو کلونی ہے جی ازان کا وقت ہو چکا ہے جی مغرب کی اور اس وقت مغربی ازان ہو رہی ہے جی اور نماز پڑھنے کے بعد جو باقی ویڈیو میں بناوں گا جی اور آپ چینل پہ انشاءاللہ دیکھیں گے اور انجوائے کریں اور نماز پڑھنے کے بعد ملکے جی گائز نماز ادا کر لی ہے جی مغرب کی اور ماشاء اللہ یہ جو میرے پیچھے مسجد دیکھ رہے ہیں یہ پہلے بڑی ضعیف تھی اب انہوں نے اس کو سارا دوبارہ تعمیر کی ہے جی ماشاء اللہ بہت پیاری بن گئی ہے جی میں آپ کو اندر سے وزٹ کراتا ہوں جی ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے جی یہ دیکھیں بہت خوبصورت مسجد کے مناظر ہیں جی میں نے نماز ادا کر لی ہے اور یہ باہر کے مناظر ہیں جی مسجد کے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ماشاء اللہ اب یہ نئی طرز پہ تیار کی ہے جی بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ جی اور یہ ساتھ ہی جناز گیا ہے ریلوے کوارٹروں کی جی اور ریلوے کوارٹروں کی یہ جناز گیا ہے اور یہ ساتھ مسجد ہے جی مسجد کے یہ جو سامنے روڈ آ رہا ہے یہ میرے جو ہمارا کوارٹر ہوتا تھا یہ ادھر سے آ رہا ہے اور یہاں سے آئیں تو یہ سامنے ریلوے کی ایک ماشاء اللہ ڈسپینسری بھی تھی جی جہاں پہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو یہاں سے ہم لوگ دوائی لیتے تھے یہ ڈسپینسری کی ساری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پاکستان ریلوے ڈسپینسری لکھا ہوا ہے جی یہ دیکھیں جی اور یہ ڈسپینسری جو ہے یہ ساری وہاں تک تھی اور یہ بھی سیڈ بھی کواٹر ہیں جی کافی زیادہ اور سبزہ بھی یہاں پہ کافی ہے اور آج کل موسم چینج ہو گیا جی اکتوبر کا مہینہ ہے موسم چینج ہو گیا اور کافی جی یہ وہی روڈ ہے اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف دوبارہ جی اب تو کواٹروں میں خیر وہ رونک نہیں رہی لیکن یہ دیکھیں جی کیا حالات ہیں جی اس وقت کواٹروں کے اور کسی دور میں یہ جو کواٹر تھے ماشاء اللہ میں کہتا ہوں اتنی رونک تھی اور یہاں پہ اس روڈ پہ یہ جو روڈ ہے اور یہ ہمارا جو کواٹر ہے اس کے جو یہ روڈ ہے جی یہاں پہ میں نے بچمن میں لے کے جوانی تک بہت کرکٹ کھیلی ہے جی بہت میچ کھیلے ہیں اور میرے جو بڑی بھائی ہیں ان کی اکیڈمی ہوا کرتی تھی تو اس اکیڈمی میں اس جگہ پہ بچے پڑتے تھے اور یہاں پہ کھڑے ہوتے تھے آکے جی اور یہ ادھر آپ اس سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلوے سٹیشن ہے کسور کا جو آپ کو اسی سامنے درمیان میں نظر آ رہا ہوگا جی اور اس وقت مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد شام ہو چکی ہے جی اور کچھ کواٹر یہ بھی ہیں سارے اور کچھ آگے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ جی کواٹروں کے یہ بڑے کواٹر تھے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا ریلوے کے اور یہ ریلوے کے چھوٹے کواٹر تھے اور یہ ریلوے کے یہ دیکھیں یہاں پہ نالیوں شالیوں کا حال دیکھیں جی اور یہ کچھ کواٹر جو ہیں مسمار ہو چکے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چھوٹے چھوٹے کواٹر ہوتے تھے اور اب یہ مسمار ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اور دیکھیں جی پہلے لوگ اس طرح کواٹروں میں سنگل سنگل کواٹروں میں رہتے تھے اور دیکھ لیں کیسے گزارے بھی ہو جاتے تھے جی اب بڑے بڑے گار بھی ہو جائیں پھر بھی گزارا نہیں ہوتا جی خیر یہ تو کہتے ہیں یہ چھوٹے کواٹر ہیں یہ آپ کو اندھیر ہے اس وقت تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ کو اس سیٹ پہ دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں جی یہ اور یہ کواٹروں کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد تھی یہ والی یہ بھی ختم ہو چکی اب اور جہاں میں نماز پڑھ کے آئے ہوں ابھی مغرب کی وہاں پہ ماشاءاللہ بہت پرانی مسجد تھی اس کو تمیر کیا ہے دوبارہ نئے سیرے سے اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگری ہے جی اب تو آپ نے دیکھا ہے جی تو گائز ماشاءاللہ دیکھیں یہ احلاحات تھے کواٹروں کے اور اب یہ احلاحات ہیں جی اور کہتے ہیں جی صدہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور واقعی یہ بات سچ ہے جی بلکل ٹریو ہے جی جی کیسا لگا جی ویلوگ اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا ضرور جی اور جو میرے چینل پہ نئے نہیں ہیں جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور گائز میرے آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ بیل آئیکن کے ذریعے شیئر ہوتی ہے جی اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے اور گائز ملتے ہیں پھر نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے فران کو دیجی کی اجازت اللہ حافظ موسیقی